اسلام علیکم and welcome back to the channel I hope کہ آپ سب اچھے سے ہیں بہت سارے دوستوں کے سوال جو ہیں کمنٹس میں آ رہے تھے کچھ میسیج کر رہے تھے کہ آپ کون سا سیٹ اپ جو ہے گو پرو کا یوز کر رہے ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گو پرو کے جو بھی سیٹ اپس آتے ہیں میرے پاس دونوں آپشنز ہیں تو کون سا بہتر رہتا ہے آج ہم دونوں آپشنز پر بات کریں گے اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ مجھے آج تک کون سا والا آپشن جو ہے وہ بہتر لگا پہلا آپشن اس میں آتا ہے کہ یہ میڈیا موڈ جس کو کہتے ہیں جو گو پرو کمپنی ہی بناتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے نکال کے ہم جو ہے گو پرو کو پہلے اس کا جو ہے ڈکن یہاں سے اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے اس کے بعد گو پرو کو اس میں ایسے فسانہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس پر مائکرو فون بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ چارجنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دو مائکس آتی ہیں ایک تو فرنٹ والے سائیڈ کے لیے دوسرا جو ہے وہ ریئر والے سائیڈ کے لیے تو جہاں تک میرا اس چیز کے ساتھ تجربہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میڈیا موڈ جو ہے یہ خراب ہوا تھا جب میں بارہ ملا میں فسا تھا ایک بارش میں تب اس یہ میڈیا موڈ میں پانی چلا گیا تھا یہاں سے اور اس نے کام کرنا اپنا بند کر دیا اور دوسرا آپشن جو ہے ہمارے پاس جو میں نے اس کے بعد پرچیز کیا وہ ہے یہ اولانزی کا ایک کیس آتا ہے یہ گوپرو کا مائک ایڈاپٹر آتا ہے یہاں پہ بھی گوپرو کا جو ڈکن ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے تو اس کو اولانزی کیس میں فسا دیا اس کے بعد یہ ایڈاپٹر اس میں چلا جاتا ہے اس کو فکس کر کے رکھنا پڑتا ہے اور یہ جو ہے یہ یو ایس بی ایسے گوپرو کے یو ایس بی میں فٹ ہوتا ہے یہاں سے ہم گوپرو کو ایکسٹرنل مائک بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے اس کا جو ہے چارجنگ بھی کر سکتے ہیں یہ ہے موٹو بلاغنگ کے لیے سب سے ایمپورٹن سیٹ اپ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ہلمٹ پہنا ماؤنٹ کرتے ہیں اپنے گوپرو کو ریکارڈنگ کے لیے تو ان دونوں میں سے ابھی بیسٹ کون ہے وہ آپ کو میں بتا دوں گا اس کا تو پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کی جو ہے بیلڈ کالٹی ٹھیک ہے لیکن جو اس میں سب سے میجر ایشو ہے وہ آپ کے ساتھ میں ابھی ہلمٹ پہ لگا کے دکھاتا ہوں کیا ہے اس کا باقی یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم گوپرو کا یہ جو ڈکل ہے سائیڈ کا یہ جب ہم گوپرو کو باہر نکالتے ہیں تو گوپرو ہمارا جو ہے وہ وارٹرپروف نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے تو چلو جی فیلال فکس کرتے ہیں ہلمٹ پہ ٹرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آیا ہمارا گوپرو میڈیا موڈ میں ہم نے اس کو فٹ کر دیا اس کے بعد یہ ہماری ہلمٹ یہاں پہ اس کے دو ماؤنٹس باہر نکالنے اور یہ ہے جی مائک جو ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ رہا ہمارا میڈیا موڈ والا سیٹ اپ ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گوپرو میں سارے گوپرو ورجنز میں ہینگ ہونے کا ایشو ہوتا ہے جب ہم رائیڈ پہ نکلتے ہیں اور وائل رائیڈنگ جو ہے گوپرو ہمارا ہینگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ ہم اپنے گوپرو کو بیٹری باہر نکال کے واپس انسرٹ کرتے ہیں پھر ہمارا گوپرو جو ہے وہ کام کر لیتا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے ہمیں پہلے تو مائک کو باہر نکالنا ہے اس کے بعد اس سکرو کو کھولنا ہے یہ ابھی تکلیف کر رہا ہے رائیڈ پہ تو بہت زیادہ تکلیف کرتا ہے یہ دیکھیں آپ کتنا ٹائم کنزیومنگ ہے یہ چیز نکالا اس کے بعد اس کو باہر نکالا ایسے پھر یہاں سے بیٹری نکالی باہر پھر واپس کر دی اس کے بعد سیم پروسس وہی ایسے بند کرنا یہاں پہ یہ ماؤنٹس دو اگر آپ کے ناکھوں چھوٹے ہوں گے تو ماؤنٹس جو ہے ایزیلی باہر نہیں آئیں گے تو یہاں پہ انسٹال کرنا ہے تو یہ رہاجی میڈیا موڈ کا جو پروسس ہے ابھی آپ ہمیں اولانزی کا دکھاتا ہوں اس کو پہلے باہر نکالتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس اولانزی کا کیس میں ہم نے گوپرو کو سیٹ کر دیا ابھی یہاں بیک کور لگا دیا گوپرو کا یہ ابھی ریڈی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو یہاں پہ ہم لگاتے ہیں سیم ویسے ہی جیسے ہم نے میڈیا موڈ لگایا تھا ایک تو آپ ایزیلی یہاں پہ سکریو کو ٹائٹ کر سکتے ہیں جو کی اس چیز میں پاسیبل نہیں ہے بہت ہاتھ دکھتا ہے اس میں تو یہ دیکھیں آپ اچھا خاصا جو ہے ہم نے اس کو ٹائٹ کر لیا اور یہ رہا ایکسٹرنل مائک جو ہم نے اس میں انسٹ کیا اب اس کنڈیشن میں اگر ہمارا گوپرو جو ہے وہ ہنگ ہو جاتا ہے میرا اکثر ہوتا رہتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں ہون دو گو دائیں ہارت سے میں اس کو ایسے نکالتا ہوں اس کا ایک لاک ایسے یہاں پہ ہوتا ہے اس کو پوش کیا بیٹری کو باہر نکالا پھر سے بیٹری کو انسٹ کیا واپس بند کیا یہ لگا لیا اور چل دیئے اگر ہم پرائسنگ کی بات کریں تو پرائسنگ کے لحاظ سے یہ والا اولانزی والا جو سیٹ اپ ہے یہ چار پہنچ سو روپے سستہ پڑتا ہے اس کے مقابلے میں میڈیا موڈ کے مقابلے میں تو اگر آپ موٹو بلاغنگ کرنا چاہتے اور ان دونوں میں سے آپ جو ہے کنفیوز ہے کونسی چیز کو میں چوز کروں تو بیسٹ یہ ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گوپرو جو ہے بار بار ہینگ ہو جائے گا آپ کو آن دو وے کبھی بھی بیٹری جو ہے اس کو چینج کرنی پڑے گی بیٹری باہر نکالنے کے لیے سیم آپ کا پروسس وہی ہے کہ اس کو باہر نکالنا ڈیٹیج کرنا ہیلمٹ سے اور جو ہے اس کے بعد بیٹری لگانا پھر سے انسٹال کرنا تو اس کا یہی ہے کہ آپ صرف یہ نکال سکتے ہو یہاں سے کور باہر بیٹری آپ ایزیلی باہر نکال سکتے پھر سے انسٹر کر سکتے ہو ایک اور ڈراؤو بیک اس کا ہے کہ جب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں پھر سے لگاتے ہیں تو ہمارے گوپرو کا جو انگل ہے وہ سیم نہیں رہتا ہے کبھی آگے رہے گا کبھی پیچھے رہے گا تو بیٹر یہی ہے کہ جو ہے کہ آپ اس چیز کو لینے اس چیز کے ساتھ جائیں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی نولیج جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ایک لائک دبا دیجئے گا اگر آپ چنل میں نئے ہو تو چنل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نئے کسی اچھے سے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ